اسلام علیکم ناظرین میں عثمان حیدر ناظرین اکرام آج آپ کو بتاتے ہیں لبنان میں اسرائیل کا جو آپریشن ہے وہ بڑی طرح سے فلاپ ہوا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے اس وقت مشرق بستہ کا ایک بے لگام جو ہے امریکی پالتو ہے بپھرا ہوا ہے پہلے اس نے فلسطینی مظلوموں کو گاجر مولی کی طرح کٹا گہرت لیس مسلم جو ہے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے اپنے فلسطینی بھائیوں کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بشمول پاکستان سب جو ہے دور بیڑھ کے تماشا دیکھ رہے تھے تو اس کا تھوڑا سا ہوسرا مزید بڑھا کیونکہ اس کو تھپکی اوپر سے آتی ہے امریکہ کی تو اس نے فلسطینیوں کو تباہ برواد کر کے اب اس نے لبنان کی طرف جانے کی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل کے وزیراعظم نے اقوام متحدہ میں اس سال تقریر کی تو وہاں اس نے ایک ڈارک میپ جو ہے وہ لہ رہایا اور ایک گرین میپ جو ہے لہ رہایا جو گرین میپ تھا اس میں اس نے کہا کہ یہ بلیسنگ ہیں اور جو ڈارک ہیں اس میں اس نے کہا کہ یہاں پہ اندیرہ ہے مطلب کہ ایک گریٹر اسرائیل کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس نے اس میں بہت سے عرب ممالک کو شامل کیا اس میں سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل ہیں آپ گوگل کو پر سرچ کریں جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا میپ اس نے لہ رایا اور اس نے اس میں وہ کنٹری شامل ہے جس میں اسرائیل کے اردگرد مسلم ممالک ہیں لبنان فلسطین سعودی ریبیا شام عراق اس طرح کے کئی مسلم ملک ہیں جو کہ اسرائیل جو ہے ان کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو اس نے وہ نقشہ لہرا دیا ہے اور فلسطین سے نکل کے لبنان کی طرف آنا اسی جانب پیش قدیمی کی طرف پہلا قدم ہے لیکن یہاں پہ جو گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ چلیں فلسطینی تو نہتے تھے ہیلپ لیس تھے لیکن لبنانی جو جنگجو ہیں وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبانے کی طاقت رکھتے ہیں انہوں نے دوہزار چھے کو بھی اس طرح سے اسرائیل کو بری طرح سے شکست سے فاش کیا اور جو اچھی حبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسرائیلیوں نے لبنان کے اندر زمینی کاروائی کرنیا شروع کی یعنی کہ اپنی فورسس لبنان کے سرحد کے اندر جہاں بیجی پاگے سے موت نے ان کا ویلکم کیا جو لبنانی جنگجو ہیں انہوں نے برپور طریقے سے اپنی تریٹری کا دفاع کیا اور اسرائیلی فوجیوں کو مار گرائیا کتنے پندرہ اسرائیلی فوجی اس میں اسرائیلی فوجی کے دو کیپٹن بھی شامل ہے جن میں سے ایک کے تصویر آپ یہ ساتھ دیکھ برے ہیں پندرہ اسرائیلی فوجی جب دیکھا موت کی وادی ثابت ہو رہی ہے لبنان کے اندر جو زمینی کاروائی ہے تو دلدست پاتی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے اپنا جو سمان ہے جدید ترین بکتر بن گاڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں وہ اس کو وہاں پر ہی چھوڑ کے دم دبا کے واپس بھاگے اور جن لوگوں کو وہاں پہ جن اسرائیلی فوجیوں کو حلا کیا تھا لبنانیوں میں اس کی ویڈیو بھی آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے اسرائیلی پچموں میں ان کو لپیٹ کر اسرائیل جو ہے اس جگہ سے واپس اسرائیل کی طرف جو ہے وہ منتقل کر رہا ہے اور بات یہاں پر ہی نہیں رکی جو لبنانی ہیں انہوں نے اسرائیلیوں کو مار کے اس کے بعد ان کے موں کے اوپر اپنے جوتے اتارے جوتے رکھے اسرائیلی فوجیوں کے اوپر اور پھر اوپر تھوگتے رہے اور بہت برا کرتے ہیں ویڈیو آپ ساتھ بلر دیکھ رہے ہیں صحیح ویڈیو نہیں تک آ سکتے کیونکہ یوٹیوب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اسرائیل جب تک لبنان کے اندر یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے کہ اسرائیل جب تک لبنان کے اندر فضائی کاروئی کر رہا تھا اس میں اس کو کچھ سفلتا حاصل ہوئی ہے اور ابھی بھی وہ فضائی کاروئی کر رہے ہیں کہ فضائی کاروئی میں ہی ہوتا ہے کہ وہ زمینی راستے سے آنا نہیں ہوتا اوپر سے آئے ٹارگٹ کیا اور واپس بھاگ گے دم دبا گے اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اس نے حسن نصرولہ جو حضب اللہ کے ذربرا ہیں ان کو مارا اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی اس نے کئی لوگوں کو نشانہ بنایا اور واپس بھاگ گیا لیکن اس کے اندر جو غرور تھا نا جو اور کونفیڈنس تھا وہ کچھ زیادہ ہو چکا تھا اب اس کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب اس کی جو فورسز ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ لبنان کو بھی جو ہے فتح کر لیں گے لیکن احساس نہیں ہوا اسرائیلی فوجیوں کا جو ابتدائی اٹیمٹ تھی جو ابتدائیہ تھا وہ بری طرح سے فلاپ ہوا لبنان کے اندر جیسے انہوں نے اپنی فوج دال کی لبنانیوں نے اس کی برپور مضاحمت کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو حلا کیا اور اسرائیلی خواست بواستہ ہو کے اسرائیلیوں نے جو ہے وہاں پر ہی جو سمان ہے بختربن گاڑیاں ہیں جدید اسلحہ ہے وہاں پر ہی چھوڑا اور واپس باغ نکلے تو یوں ابتدائی طور پہ جو لبنان ہے اس نے اسرائیل کو پسپا کر دیا ہے زمینی کاروئی کے طور پہ اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمینی کاروئی جو ہے وہ اسرائیل کی بڑی طرح سے فلاپ ہوئی ہے لبنان کے اندر اور اب وہ صرف فضائی کاروئی ہی کر رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام اگر بات کریں حسن نصر اللہ کے حالے سے میں خبر آپ کے ساتھ حال ہی میں فضائی حملے میں ہلاک کیا جو حزب اللہ کا سربراہ ہے اس کے ہلاکت کے بعد عراق میں پیدا ہونے والے ایک سو پچاس بچوں کا نام جو ہے وہ حسن نصر اللہ رکھ دیا گیا ہے اور دلست پاتی ہے کہ ان کے والدین کی حویش ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ حسن نصر اللہ کے مشن کو پر چلیں گے تو یوں اسرائیلیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی دیکھ لیں آپ نے ایک حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا ہے کئی حسن نصر اللہ جہاں اس کی جگہ پیدا ہوا ہے دوسرے طرف جو حزب اللہ ہے اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ حسن نصر اللہ کے جانے کے بعد اسرائیل کے علاقہ حزب اللہ کی کاربائیاں ہتم نہیں ہوں گی بلکہ اس میں مزید تیزی آئے گی تو یوں ناظرین اکرام جو اسرائیل کا فیلحال ایران نے برپور جواب دیا اس کے بعد اسرائیل تھوڑا سا سہمہ ہے اور اس کے اندھر تھوڑا سا ڈھار محسوس ہو رہا اس نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ بھئی میں ایران کے حملے کا برپور جواب دوں گا اور میں ایران کے جو تیل تنصیبات ہیں اور جو فوجی انسٹالمنٹس ہیں سٹٹیجک جو ایسٹس ہیں ان کو منشانہ بناوں گا جو ایران ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس سے محلک ترین جواب دوں گا اسرائیل کو اور وہ غیر روایتی جواب ہوگا یوں کہہ لیجئے کہ ڈریکٹلی تو نہیں انڈریکٹلی اسرائیل کو ایران نے ایٹمی حملے کی دھنکی دی ہے مظلہ روایتی تو مراد یہ ہوتا ہے جو روایتی جنگ ہوتی ہے اور غیر روایتی جنگ اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایٹمی حملے کی بات کر رہا ہے اور جو مہارین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ خفیہ طور پہ اگر مکمل طور پہ ایٹم حاصل نہیں کر سکا لیکن وہ اس کے قریب ترین پہنچ چکا ہے لہٰذا اسرائیل کے اب کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب مجھے تھوڑا سا پھونک پھونک دیکھ دیکھ کر قدم رکھنا ہے تو یہ آج کی ناظرین اکرام اپ ڈیٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے اور ویڈیو کو لائک کرتے رہیے خدا حافظ